دوستو مغل ونس کے بارے میں کچھ تحت پڑھتے ہیں مغل ونس کے سنسطہ فق بابر کا جن چودہ سو تیرہ سی اسپی میں فرگنہ میں ہوا بابر ماتر پکچ سے چنگیز کھاں کا چودہ ونسس ستہ پتر پکچ سے سیمور کا پاٹھوہ ونسس تھا بابر چودہ سو چورانوے اسپی میں فرگنہ کی قدی پر گیارہ ورس کے آئے میں بیٹھا پندرہ سو چار اسپی میں بابر نے کابل کو جیت لیا گٹولی کے ید میں رانہ سانگا نے ابراہیم لوڈی کو ہرائیا پانی پت کے پردھم ید میں بابر نے ابراہیم لوڈی کو ہرائیا باجور و بھیرہ کے ید کے دوران بابر نے بھارت میں پہلی بار توپ و بندوقوں کا پریوک کیا بابر کو اس کی ادارتہ کے قرآن کلندر کہا جاتا تھا خانوا کا ید بابر و رانہ سانگا کے بیچ ہوا بابر نے اس ید کو جہاد گھوست کیا وہ سمگا نامک کر سے چھوٹ دینے کی گھوستان کی سجھ کے بابری کو بابر ناما بھی کہا جاتا تھا عبد الرحیم خان خانہ نے اس کا فارسی بھاسا میں انواد کیا کرم ناسہ ندی کے تٹ پر چوسہ نامکستان پر سیرسہ سوری کے نیتریت میں افغان سینہ نے ہمائی کی سینہ کو ہرائیا نجام نامکستی نے ہمائی کی جان بجائے مچی وڑا کے ید میں ہمائی نے کامران کو پراجت کیا سرہند کے ید میں بیرم خان کے نیتریت میں مغلوں نے سکندر سور کو ہرائیا مائی نے دلی میں یمونہ تٹ پر دین پناہ نامک نئی رازدھانی بسائی وہ جوتیس میں کافی بشراس کرتا تھا وہ سبتاہ کے ساتو دن الگ الگ رنگوں کے بست پہنتا تھا سیرسہ کا آغاستوک نام فرید تھا ان کا جنم چوتہ سو چھہسی اسپی میں نارنول میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام حسن سور تھا سیرسہ نے پندرہ سو انتیس اسپی میں بنگال کے شاشک نسرت سا کو پراشت کرنے کے بعد حضرت اعلیٰ کی اپادی لی سیرسہ کا انتیم ماکرمن کالینجر کا قلعہ گندیل کھنڈ پر تھا جہاں پر باروت سے جل جانے کے قرآن سیرسہ کی مرد مورت ہو گئی سیرسہ کے کینڈری پر شہسن میں چار پرمک بیباک تھے دین اے خارج، دین اے رسالت، دین اے انسا اور دین دیوان اے وجارت سیرسہ نے روتاسگڑ نامک قلعہ بنوانے کے دیے ٹوڑر ملک کو نکت کیا سیرسہ نے سر پرتم کاجی فجیلات کو ہمین بنگال نکت کیا سیرسہ کے سمجھ جریبانا پیداوار کا ڈھائی پرچسط مہا سلانا پیداوار کا پانچ پرچسط نامک کر وصولہ جاتا تھا سیرسہ نے چاندی کا روپیہ دامے کا دام ایم سونے کا اشرف نامک شکے چلائے سیرسہ کے سمیں جائیس ٹک سالیں تھی سیرسہ نے بنگال میں سونار گاؤں سے پنجاب میں اٹک تک سلک کا نرمان کر آیا جسے سلک اے آزم کہا جاتا تھا سیرسہ نے داگ گوڑوں کو دانگنے کی یکتی پسط چہرہ سینکوں کا ہلیا رکھنا کا سکتی سے پالن کیا سیرسہ کے کال میں ملک محمد جائیسی نے پدموت اکراوٹ کاناوت آخری کلام آدھی کی رچنہ کی سیرسہ نے سیسارام میں اپنا مقورہ بنوایا روتاسگڑ نامک ترگ بنوایا دلی کے پرانے قلعے میں مسجد بنوایا پانیپت کا دوسرا یوت اکور وہ آزل سا سور عدلی کے سینہ پت ہیمو کے سینہوں کے بیچ ہوا ہیمو اس یدھو میں مارا گیا اکبر کے راجتوں کی عوضہ رانہ کو قبل فضل نے بستار سے پرستط کیا جس کے انصار راجت وفر ایجدی ہے پندرہ سو چھے اٹھو رسمی میں مان سنگھ و آصف خواہ کے نیتویت میں مغلوم ایم رانہ پتاب کے بیچ ہلدی کھاٹے کا یدھو ہوا جس میں گھائل رانہ کو یدھو چھتر چھوڑنا پڑا پندرہ سو اناسی اسو میں جاری مجہر میں اکبر کو انام عادل کوشت کیا گیا مجہر پر ساتھ اچھ کوٹی کے اسلامی بیدانوں کے حسط اکچر تھے اکبر نے پندرہ سو پچھتر اسفی میں فتح پر سیکری میں ایک عوضت کھانا بنوایا جہاں پر ایک گروار کی رات کو اکبر اسلامی بیدانوں سے دھارمک پر چرچہ کرتا تھا سا جہاں کال میں محسن فانک کرت دابستان مجاہب میں دین الہی کی درس پر اکبر نے تانسین کو کنٹھا بھرنوانی بلاس کی اپادی دی تانسین کا مول نام رامتن پانڈے تھا بیربل کا واسطک نام محیز ساس تھا یا کالپی کا برامان تھا اسے اکبر نے قبیراز زیوم رازہ کی اپادی دی تھی حکیم حکام ملہ دوپیاجہ فیجی عبد الرحیم خان کھانا تانسین بیربل مان سنگھ ٹوڈر ملو اکبر کے دربار کے نورتن تھے اور چاکہ بندیلہ سردار بیر سنگھ دیو نے اپادی فجل کی ہتھیا کر دی سلیم کا جنوب پندر سو انسٹر اسوی کو پتے پور سیکری میں سیکھ سلیم چستی کی درکٹیا میں ہوا ان کی ماتا کچھوار راج کماری ہر کھوائی مریم اجیمانی تھی جہانگیر نے سامراج میں بارہ عدیادیز جاری کیے جنہیں آئینے یہ جہانگیری کہا جاتا تھا جہانگیر نے آگرہ کے قلعے کے سابر جسے یمران عدی کے تٹ پر زونے کی بنی نیائی کے جنجیر لگوائی تھی اس میں ساٹھ گھنٹیاں تھی ویلیم فنچ ایوم ایڈورڈ ٹیری جہانگیر کے سمعے آئے جہانگیر نے ہاکنز کو چار سو کا منصب دیا جہانگیر نے خسرو کو آسروا دیوم ساہتہ دینے کا آروف لگا کر پانچویس سکھ گروہ ارجن دیو کو پانچی دلوائی دی ساہ جہان کے کال میں دکن و گجرات میں بیشنہ کال پڑا جس کا ورنن پیٹر منڈی و عبدالحمید لاہوری نے کیا فرانسیس برنیر پیٹر منڈی منوچی و ٹریونیر نامک یادری ساہ جہان کے کال میں بارت آئے میر جملہ گور کنڈا کا وجیر وہ فرسد بیپاری تھا اس کا دوسرا نام محمد سید تھا اسی نے ساہ جہاں کو کوئین اور ہیرہ بھیٹ کیا تھا ساہ جہاں نے چہار تسلیم پرتھا ہوا ہجری سموت کا پرچلن کیا افینت الالیہ سکینت الالیہ حسن حسنات الارفین طریقات الہاقیقت آدھیہ دارہ سکھو دارہ رجت ہے اورنگ جیو نے سی جتا سکھے پر کلمہ خودوانا دولادان نئے راجہ کے ماتے پر ٹیکہ لگانا جو چشیوں سے جنتریوں بناوانے آدھی پر روک لگا دی مرثرا کے نکٹ نارنول نامک استان پر مارچ سولہ سو بہت تور میں ستنامی ویدرو ہوا ستنامی لوگ سود عدویتو آدھ میں بشراس کرتے تھے انہیں منڈیا بھی کہا جاتا تھا پانی پت کی قابلی مسجد اسمبل مسجد وہ ایودیہ مسجد مسجد کا نرمان بابر کے سمیے میں ہوا پندرسو تیتیس بھی ہمائے نے دلی میں دین پنا نگر نگر کا نرمان کروایا مقبرے کا نرمان ہمائے کی پتنی حمیدہ بانو بیگم حاضی بیگم نے کروایا اس کا سلپکار مرجا گیاست تھا دہرے گمت پدیتی والا یا پہلا مقبرہ تھا ترکی سلطان کا محل فتیفر سکری میں استیتے اس سے پرسی براہن نے استاپلتے کلا کا موڈی کہا ہے بلند درواجہ جامع مسجد کا دکشنی دوار ہے جو بھارت کا سب سے ہمچا درواجہ ہے اس کا نرمان پندرسو تیوتر میں گجرات بجے کی اسمرتی میں پرارم بھوا جو ایرانی سہلی میں بنا ہے نور جانے اپنے پتا اعتماد دولہ کی اسمرتی میں سولہ سو چھبیس اسمی میں آگرہ میں سنگ مرمہ کا مقبرا بنوایا یہاں پر پترا درواجہ سہلی کا پریوب ہوا ہے سعج ملکہ نرمان سعج آہ نے اپنے پریہ پتنی ممتاز مہر ارجمند مالو بیگم کی اسمرتی میں کروایا اس کا مکہ استعفت تکار استاد احمد لاہوری تھا جس سے نادر الاسرار کی اپادی دی گئی تھی آگرہ میں جہاں مسجد کا نرمان جہاں آرہ نے کروایا اسے ساسی بیدان کی سدنر کرتی کہا گیا اورنگ جیب کے کال میں دلی کے لال کلے کو کلائے مبارک کہا جاتا تھا جو مغلوں دورہ نرمت انتم کلہ تھا رنگ مہل دلی کے لال کلے میں استعفت ساج آہ کا نجی آواز تھا اس کی چھچاندی سے نرمت تھی تھی تھا اس پر سننک الانکرن تھا رنگ مہل کے مدیس سے نہر بحشت بہتی تھی اورنگ جیب نے بی بی کا مقبرہ بنوایا جو اورنگ آباد میں استعفت ہے یہاں ان کی پتھیں ربیہ الدلرانی کی یاد میں بنوایا گیا اسے ساز مہل کی پھوہر نکل بھی کہا جاتا ہے ابو الحسن نامک چترکار کو جہانگیر نے نادر الجمع کی افادی دی وہ تجھ کے جہانگیری میں اس کی پرسنسہ کی چنار کے پیڑ پر اسن کے گلہریوں کا چتر اس کی پرسد کرتی ہے منصور کو جہانگیر نے نادر الجمع کی افادی دی اس کے دورہ بنائے گئے مہتوپن چتر سائیویریہ کا ایک برلا سارس بنگال کا انوکھا پس وہ لال فنوں کی بہار آدھی ہے ابو الحسن داس کو معنوہ کرتی بنانے میں مائر تھا وہ جہانگیر نے فارس کے ساہ ابانستہ تھا درباریوں آدھی کے چتر بنا کر لانے کو کہا تھا ہمائی کے بہن گل بدن ویگم نے ہمائی نامک کی رچنہ کی اس کے ایک کھنڈ میں باور اس کے ایک کھنڈ میں باور وہ دوسرے میں ہمائی کا تیاس ملتا ہے ابو الفجل نے پانسو اکانڈوے سے اٹھانویس بھی کے دوران اکبر نامک کی رچنہ کی جو تین جلدوں میں بٹی ہے اس کی آخری جلد آئین اکبر ہی کہلاتی ہے عبدالقادر بدائنی دورہ رچت مکتبہ التواری اکبر کے رجی کال کا پرتم کرم بد اتیاس ہے اسے ہندوستان کا عام اتیاس مانا جاتا ہے سجھ کے جہانگیری جہانگیر کے آدم کتھائیں جس کا پرارم جہانگیر نے کیا بعد میں موتویت خانہ اس پر کام کیا وہ انتطور محمد خادی میں اس سے پورا کیا خفی کھانے منتقب اللواب کو نامک پستک چھکر لکھی کیونکہ اورنگ جیو اتیاس لیکن کے بیرد تھا سیخ نجام الدین احمد کی ادھیکشتہ میں اسلامی قانون کے بدانوں دارہ اورنگ جیو کے آجز پر فتوائی عالم گیری نامک پستک لکھی گئی جو بھارت میں اسلامی قانون کا سب سے بڑا ڈائیجیسٹ ہے ملہ گجلی مصددری اکبر کے دربار کا راز قوی تھا سرپرتم اسے ہی مالک سورہ کی اپاد ملی تھی چندربان برہمن نے چہار چمن کی اس رچنہ کی یو سال یہاں کال کا پرتم ہندو قوی تھا اکبر نے اکبر نے فیجی کی ادھیکشتہ میں ایک انواد بیوائد استعبت کروایا مہابارت کا فارسی انواد رجو نامہ کی نام سے جانا جاتا ہے ابو الفجل نے پنچ سنطر کا انواد انور اس شہیلی کی نام سے وکالیہ دمن کا انواد یار اس دانس سے کیا دارہ سکو قادری اپنام سے قویتہ لکھتا تھا جہارہ نے مسکی اپنام سے رچنائے کی مکفی اکبر نے بیرپل کو قوی پریہ اتھوہ قوی رائے کی اپنام بیرپل برہم اپنام سے قویتہ لکھتا تھا سہا جہاں کے درواری قوی پنڈت گنگادھر نے سسکرط بھادثہ میں رس گنگادھر کو گنگا لہری کی رچنہ کی محمد سا پرطم مغل سا سکتہ جس نے اردو کو آسرے دیا اردو قوی سمسد دین والی کو دروار میں آمن ترت کیا محمد انگا نے دلی میں حیر المجلس نام بدیالے کی استحابنہ کی اورنگ جیب کے کال میں مدرسہ رحیم کی استحابنہ ہوئی سا جہاں نے در ال بقا کا پھلا نرمان کر آیا اکبر نے تانسین کو کنٹھا پرانوانی بلاس کی اپادی دی اکبر نے باز بہدر کو دو ہزار کامن سب پردان کیا اکبر نے میاں لال اتو لال قلند سے سنگیت کی سکچہ لی تھی اکبر نکارہ بجانے میں پارنگت تھا سا جہاں نے لال خلق گن سمندر کی اپادی سا جہاں سا جہاں لال خلق کو گن سمندر کی سا جہاں نے کشال خلق کو دنڈت کیا تھا ارنگ جیب کسل بینا وادق تھا سکیر اللہ نے مانو قطلح سوال دانواد راگ درپن نام سے کر کے اس کے ارنگ جیب کو سمر پت کیا محمد سا کے کال سترہ سو انتیس سے اٹھ سو میں سنگیت کا دیاتم کی محمد سا نے رنگ لا پیا اپنا سے کھال رچ نائے کی محمد سا کے درباری گائکوں نعمت خان سلدارنگ تحت اس کے بھتیجے شروز خان خدارنگ نے کھال کو اچھائیوں پر پہنچا دیا اکبر نے سنسب مہر الہی سونے کے سکھے جاری کی اکبر نے روپیہ جلالی نامک چاندی کے سکھے جاری کی اورنگ جیب کے کچھ سکھوں پر میر عبدال بکی سا بھائی دوارہ رچت فدی انکیت مغل کال مغل سروادک ٹکسانوں کی سنگ اورنگ جیب کال پیدا ہوتی تھی سا جان کال میں مغل کال کا سب سے بھائی او اکال پڑا سا جان نے رابی سے لاہور تک نہر فیض نامک نہر بنائی سا جان فیروش شاہ تگلق دوارہ نرمیت نہر شاہب کی مرمت کروا کر اسے نہر شاہ نام دیا مغل کال میں بندر کمیشن تھی جو راجت وصول نے والے کو ملتے تھے میر آتیس شاہی تو کھانے کا پردان تھا جو منتری پد نہیں ہوتا تھا اس کی شپارش پر کوتوال کی نکتی ہوتی تھی دیوان تن کو ید کی اوثر پر چھوڑ کر سامان تست سہنا کو ویتن باٹنے کا ادھکار ہوتا تھا میرے باہر چل سہنا کا پردان ہوتا تھا میرے بر من بیباق کا ادھک چک تھا دیوان ویوتات سہی کارکانوں کا ادھک چک ہوتا تھا اکبر نے اپنے ساسن کے اٹھارے ورس گجرات بحار وہ بنگال کو چھوڑ کر سمپون تربارت میں ایک کروڑی کو نکت کیا اورنگ جیب نے پر جا کے نیت کاشرن کو نینت کرنے سریعت کے پرتکول کاریوں کو روکنے کے لیے مہت سیب نامک ادھکاری کی نکت کی اکبر نے سور پر مجفر کانت تربتی کو دیوان وزیر کے پد پر نکت کیا اسد کھا اورنگ جیب کی کال میں دیوان تھا اس پد پر سرواد اکتیس ورد تک آسین رہا میر بکسی دوارہ ارخت نامک پتر پر ہست اکشر کرنے کے بعد سینہ کا ماس ویتن نردار ہوتا تھا میر بکسی ید کے دولان سینہ کا ماس ویتن بھی مار تا تھا سہ بندی سینک بیروجگاروں سے بھرتی سینک تھے جو مال گجاری وصول میں آدھی میں مدد کرتے تھے بولج وہ جمین تھی جہاں پر ہر ورس کہتی ہوتی تھی اس پر پورا بھور آجش وصول آجش جاتا تھا دیس سالہ پرنالی میں بھور آجش و استانی اتباد تا قیمتوں پر آدھاری تھا اسے ٹوٹل مل بندو بخص بھی کہتے تھے اسے شاہ منصور نے لاغو کیا تھا جمین کی پیمائش خیتو بابر نے اکبر نے گج سکندری و تیس انچ گستان پر گج الہی تیتیس سن لگ پاس انچ کا پر یو کیا تا بیقا کو چھتر پل کی کائمائنا خالصہ بھومی سیدھ کی اندر کے نندر میں رہت تھی جبکہ وقف دھار میں کھاریوں کے لیے دی جانے والی بھومی تھی سمپتی بھومی یوم سمپتی تھی بابر کال میں مغل تو کھانے کا بکاس اس ساتھ علی مصطفہ دوارہ کیا گیا مونٹ کی پیٹ پر ڈھوئی جا سکنے والی تو سطر نال کہلاتی تھی اکبر کال میں مغل سنسانہ کا بکاس پرارم ہوا تکہ نوہ ناؤں کا بیڑا ناوڑا کہلاتا تھا یہ میر بہر کے عدین ہوتا تھا اور انگیو کال میں مغل سنسانہ کا بکاس مالا بار کے موپلوں تکہ جنجیرہ کے سیدھیوں کی مدد سے ہوا منصف داری بیوستہ پندرہ سو سنسٹ اسمی میں اکبر دوارہ پرارم کی گئی تتہہ یہ منگولوں کے دسم لب ورگ کرانے سے پرہ دیت تھی عبو الفجل نے منصف داروں کی تی تیس کوٹیوں کا ورننٹ کیا ہے سا جہا کال میں مگلوں نے مدد ایشی اب بلک کے لیے سین یا بیان کیا جس میں پہلے مراد سفل رہا پرانتو مرنگ جیب نے سفل پائی لیکن انتیم روح سے مگلوں کو خالی آت لوٹ نہ پڑا تینکی دوست